اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز آج ہم لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں شارجہ کارنش پہ یہ اچھا سیٹ اپ بنایا ہوئا ہے انہوں نے بچوں کے لئے ہم لوگ جلدی آگئے تھے ہم لوگ انہیں پلان کہیں اور کا کیا تھا اور آہ ہم لوگ گئے ادھر بیچ پر کارنش پہ ہم لوگ انہیں میرکل گارڈن جانے کا پلان کیا تھا گھر سے وہ تیاری کر کے نکلے تھے لیکن راستے میں پلان چینج ہو گیا کہ آج یہاں چلے جاتے ہیں جو فرائیڈے تھا تو لیٹ ہو گئی تھی کافی جمعہ کے نماز بھی پڑھنی تھی تو اس وجہ سے پھر ہم لوگ ادھر کانش پہ آگئے اور یہاں پر کافی انجوائے کیا موسم بھی اچھا تھا پانی بھی فرش فرش تھنڈی ہوا چل رہی تھی تو یہاں پر ہم لوگ آگئے پھر مانر کیسا لگ رہا ہے کیسا بیچ دیکھ لیا وہ دیکھو دور تک پانی ہے کچھ کنارہ بھی نہیں دیکھ رہا بس زیادہ نہیں آگے جانا گہ رہا ہے رہنے تو بلکے ڈر لگتا ہے کل آج ادھر چلے جاتے ہیں آج اب وہ آگے چلتے ہیں یہ بہت گہ رہا ہے فوراں گہ رہا شتارٹ ہو جاتا ہے ماما یہ دیکھو یہ سلی ہیں آپ لوگ دیکھتے ہوتے ہیں پارٹون میں ہیں یہ وہ ہیں یہ سمندر سے نکلے ہیں ہاں نا پاپاں پکڑنا یہ دکھاؤنا ہاں تھا آج پکڑا میں تو جائے آج اس میں بہت گہ رہا پانی ہاں یہ سمندر پہ آنے گی باندھو شوز پہن کے ہم گھر سے نکلے بچوں کے باپ کی حالت دیکھو بچوں کے باپ کی حالت دیکھو مجھے ایک اول ملا ہے مام اگر بابا نے ہارپون کسے ساپ کرنے گی ہاں دکھاؤ یہ نا سارا گندہ ہو یہ میں سے اٹھا ہے ہاں اور یہاں پر ایروپلین بہت ہی قریب سے بیجر رہے تھے بہت اچھا نگرہ تھے اور بچے نہا تو سکتے نہیں تھے کیونکہ سویمنگ ڈریس نہیں پہنے تھے پانی میں جانے والے کپڑیں نہیں پہنے جائے تھے تو انہوں نے بس سیپیاں کٹھی گئی ہیں اور بس تھوڑا بہت اس کے اندر گئے تھے تو نیکسٹ ہم نے پلان کیا ہے کہ ہم تہیں اور جائیں گے جہاں پر نہ آنے کا بھی انتظام ہو بچوں کا اور بچے اچھے سے انجوائے کریں بس اتنا چھوٹا دیل ہے تمہارا بس بس ایم ایچ بس وہ دیکھتا پانی آ رہا ہے کتنا سپون ہے ان لہروں میں کتنا مزا آ رہا ہے انجوائی پروپٹا انجوائی پروپٹا اور یہ دیکھیں کبوتر بھی ہمارے ساتھ ساتھ انجوائے کر رہے تھے یہاں پر یہ میرے پاس تھا بلکل تو اس کی بھی میں نے ویڈیو بنا لی ہے اور میں نے یہاں پاس بیٹھ کر صرف لہروں کو محسوس کیا پانی کی آواز کو اور ان سی پیوں کی آواز کو اور ان کو بچوں نے اکٹھائے کیا اس کو میں نے بہت زیادہ انجوائے کیا بچوں نے تو یہاں پر ڈھیل لگا دیئے تھے اور یہ سمندر ہے اوپن سمندر ہے اسی جگہوں پہ انہوں نے خود سے بنایا ہوتے ہیں سمندر پانی کو جمع کر کے کٹھا کر کے لیکن آرٹیفیشل نہیں تھا یہ تو بہت ہی سکون مل رہا تھا بہت مزا آ رہا تھا اور بچوں نے تو بس سی پیاں جمع کرنے کا ہی کام کیا نیکس ٹائم ہم بیچ پر جائیں گے تو اپنے کپڑے وغیرہ اور اپنی پوری تیاری کے ساتھ چپل وغیرہ لے کر پھر ہی جائیں گے بچوں نے سی پیاں جمع کر کر کے ان کا ڈھیر لگا دیا تھا اور ان کی جو آواز تھی وہ بھی مجھے بڑی اچھی لگ رہی تھی لہروں کی آواز کی طرح پانی فریش پانی تھی اور ان کی بھی بہت زبردست آواز تھی یہاں پر ہم لوگ سائیڈ پر آگئے ہیں کیونکہ ہم نہ آنی سکے تیاری نہیں کر کے آئے تھے نہ آنے کی نیکسٹ ہم نے پلان کیا کہ پھر کہیں جائیں گے اب لوگ آنا شروع ہوئے تھے تقریباً چار بجے یہ اپن ہوتا ہے پارک اس کے اندر جو بنا ہوا ہے بچوں کے جھولے وغیرہ چار بجے وہ کھولتے ہیں اپن کرتے ہیں تب لوگ آنا شروع سٹارٹ ہوئے تھے جب ہم باہر آگئے ہیں تو اس وقت لوگ آنا سٹارٹ ہوئے ہیں بہت زیادہ لوگ آ رہے تھے یہاں پر اور بہت رش ہو گیا تھا اس کے بعد تو اور موسم بھی بہت ہی پیارا تھا نارمل سا موسم نہ سردی نہ گرمی اور یہ انہوں نے پارک بنایا ہوا ہے یہاں پر جو لے وغیرہ لگائے ہوئے ہیں کہ بچے یہاں انجوائے کریں اور فیملیز کے لئے تو یہ بہت اچھا تھا شارجہ کارنش یہ انہوں نے واکنگ ٹریک بنایا یہاں پر چلنے کا بہت مزا آتا ہے بہت سوفٹ سوفٹ سا اور بہت ہی آسانی سے بندہ چل سکتا ہے کیونکہ کارنش کے سائڈ سائڈ پر آپ کو کافی زیادہ چلنا پڑتا ہے تو اس لئے انہوں نے وہ ٹریک چلنے کے لئے الگ سے بنائے ہوئے ہیں سائیکلنگ کے لئے الگ سے بنائے ہوئے تھے اور جنہوں نے ویسے چلنا ہے وہ جو نرم والا ٹریک ہے وہاں نہیں چلنا سائڈ پر بھی چل سکتے ہیں اور بہت زبردست انہوں نے انتظام کیا ہوا تھا پھر اس کے بعد پھر ہم نے اندر انٹر ہونا تھا انہوں نے ہمارا فیور چیک کیا کہ ان کو ٹمپریچر تو نہیں ہے پھر وہ چیک کر کے پھر وہ اندر آپ کو جانے دیتے ہیں یہاں پر ہم اندر انٹر ہو چکے ہیں ہمارا چیک اپ ہو چکا ہے یہ پتیسہ ہے اس کو کہتے ہیں پتیسہ کھانے والا ہوتا ہے اور یہاں پر یہ لوگ لائن میں لگے ہوئے اپنے جو لے لینے کے لئے ٹکٹ خریدنے کے لئے اور یہاں سٹنگ کا بہت زبردست انتظام تھا جگہ جگہ پر بیٹھنے کا انتظام تھا میں تو یہاں پر بیٹھ گئی وہاں سے لے رہے ہیں ٹکٹ بچے اور آپ بچوں نے یہ والا سلیکٹ کی ہے جو لاکہ ادھر ہم نے بیٹھنا ہے لیکن یہ بہت ہی عجیب سا تھا باہر میں بچے کہہ رہے تھے کہ چکر آ رہے ہیں وامٹنگ ہونے لگی ہے جیسے اس طرح کی طبیعت ہو گئی تھی بچوں کی چکر آ گئے موسیقی موسیقی سانجی، کیسا تھا؟ موسیقی موسیقی ایسا پرس کرنا تھا ریڑ سا بٹا تھا کیسا تھا مارو کیسا تھا مارو مزا نہیں آیا لگا 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 اوپر کھو اوپر کھو ہم باب 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 ایسا اور یہاں پر انہوں نے کچھ سٹالز بھی لگائے ہوئے تھے جہاں پر ابایا کوئی کپڑے وغیرہ اور سکاف سٹولرز وغیرہ مرسیل کر اور یہاں بچے اپنے کھانے کے لئے کچھ لے رہے تھے اور یہاں پر گنے کا رست مل رہا تھا اور یہ ہر چیز دو درم میں دے رہے تھے جیسے ہمارے وہاں پر پھٹے لگے ہوتے ہیں اور ادھر پڑی ہوتی ہیں چیزیں شاپس کے باہر اسی طرح کی یہ چیزیں تھیں تقریباً کوالٹی بھی اسی طرح کی تھی اور ہر چیزیں دو درم میں دے رہے تھے تو یہاں سے میں نے تو کچھ نہیں لہنا تھا کیونکہ سب کچھ میرے پاس تھا سٹال ریڈی بس میں یہ چیک کرنے آئی تھی کہ کس طرح کی کالٹی اور کس طرح کی چیزیں ہیں یہاں پر سب سٹالز کو میں نے چیک کیا باری باری تھوڑا تھوڑا جا کر کلرز میں اچھی تھی چیزیں خوبصورتی چیزیں اور باہر بچے میرا ویڈ کر رہے تھے کہ ہماری ممہ کیا کر رہی ہے اور یہاں پر یہ سکرب لے کے بٹھی تھی انہوں نے زبردستی مجھے پکڑ کے سکرب کیا مجھے اندر لے کے جاری تھی کہ آؤ تمہارا سکرب کریں میں نے کہا نہیں مجھے ضرورت نہیں کہ میں نے نہیں کروانا اور یہاں پر میں کرتی ہوں ویڈیو کا انڈ ہم جا رہے ہیں گھر اللہ حافظ